جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیسنز کا کام وہی کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی چپراسی میڈیسنز کا کام نہیں کرنے جاتا ہے کوئی مولانا صاحب جو ہے دوہ لکھ کر نہیں دیتے ہیں تعویز کا اگر کام ہے تو کوئی ڈاکٹر نہیں لکھ کر دے گا مولانا صاحب آپ کو لکھ کر دیں گے میں دراصل یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک صاحب ہے پٹنا کے جن کا نام جو خان سر کے نام سے مشہور ہے اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل ہے خان جی ایس ریسرچ سینٹر جو بہت بہترین انداز میں ریسرچ کر کے بہت ساری چیزوں کو وہ بتاتے ہیں میں خود کبھی کبھی ان کی ویڈیو کو سنتا ہوں اور لائک بھی کرتا ہوں پسند کرتا ہوں بہت بہترین انداز میں وہ ریسرچ کو پیش کرتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے تو دین کے معاملے میں اگر وہ بولنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات اظہر من الشم سے ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا جائیں گے اور ان کی ویڈیوز کو نون مسلم غیر مسلم جو سن سن کر مزے لے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت شرم کی بات ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ مسلمان ہیں کی کیا ہے بہرحال خان سر لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن یہ شرم کی بات ہے کہ آپ خود غیروں سے اپنی دین اور اپنے مذہب اور اپنے دین کے مسائل کا مذاق اڑا رہے ہیں غیر مسلم تھے ان کو تو مذاق آ گیا کہ ایک مسلم کی زبان سے اس طرح مذہب اسلام کے مسائل کا مذاق اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ تو کب تھا کے مار رہے تھے خان سر صاحب آپ دنیوی تعلیم حاصل کیے ہیں اور ریسرچ کر رہے ہیں اپنے عقل کے اعتبار سے یہ آپ کی بھونڈی عقل میں دنیا کی تعلیم آ سکتی ہے دین کی تعلیم نہیں تو دین کے معاملے میں آپ اپنی زبان کو اگر خاموش رکھیں گے تو یہ بہت بہتر ہوگا اور اگر بولنا ہی چاہتے ہیں تو کسی استاذ کی بارگاہ میں زانویے عدب تلم زانویے زانو عد جو ہے وہاں تہہ کر کے علم حاصل کر لو کسی مولانا صاحب سے آپ جانکاری لے لو اس کے بعد اپنی ناپاک زبان کو اسلام کے مسائل کے خلاف کھولا کرو جانتے ہیں اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوسرے لوگ ہم پر ہستے ہیں کہ یہ خود انہی میں سے اور اس کا مزاک اڑا رہا ہے اگر آپ بے دین ہیں اور نام کے مسلمان ہیں اور اپنے سیکولورزم ثابت کرنے کے لیے آپ جو ہے کچھ بھی بولنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل میں وہ بات رکھیں آپ اسے مسلمانوں کے درمیان یا شوشل میڈیا پر ڈال کر نفرت کا پیغام نہ دیں جانتے ہیں کہ بہت سارے بہت سارے آپ کے جو ہے ویڈیوز کو سنتے ہیں لوگ بہت سارے لوگ سنتے ہیں میں دیکھا ہوں مسلمس بھی آتے ہیں نون مسلم بھی آتے ہیں کیونکہ آپ کا ریسرچ اچھا رہتا ہے اور باتیں اچھی بتاتے ہیں لیکن جس چیز کا آپ نے علم حاصل کیا ہے وہاں آپ اچھا ہی دکھا سکتے ہیں اور جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ وہاں اپنے دماغ کو ٹھوسنی کی کوشش کریں گے تو وہاں آپ کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں اور اپنا سیکولیرزم ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے مسائل کو اٹھا کر اور جو ہے لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹوٹلی بائی کارٹ کریں